جب ہم اپنے گھر میں بچوں کو سب سے پہلے ان کے پر نگاہ رکھیں گے ابزرپ کریں گے کہ ہمارے بچے کی ایکٹیوٹی کیا ہے اس کے بعد جو دوسرا فرض ہوتا ہے بہتا ہے سکول کا، کالیجز کا، یونیورسٹی کا اس کے بعد اس سے ہٹ کے پھر ہماری گورنمنٹ لیول پہ ہماری جو کامشیوں ہوتی ہیں وہ بروے کار ہونا شروع ہو جاتی ہے مطلب ہمارا صوباری لیول پہ یہ منشاعت کے روک تھام کیسے کی جا سکتی ہیں ہمیں سب سے پہلے اپنے لوگوں کو سوسائٹی کو عویر کرنا چاہیے عویرنس دینی چاہیے اس کے لیے میڈیوم ٹول استعمال ہوتا ہے ہمارا اخبار، ٹی وی، ریڈیو اور انٹرنیٹ جس میں سوشل میڈیا ہوتا ہے جو کہ ایکٹیو ہے ہمیں اس پہ لوگوں کو عویرنس کے لیے اگاہی کے لیے پروگرام کرنے چاہیے جس میں پیرنٹس کو بھی شامل کرنا چاہیے ٹیچرز کو بھی شامل کرنا چاہیے اور ہمارے جو گورنمنٹ کے مشینری میں ہمارے جو امپلائز ہوتے ہیں ان کو بھی شامل کرنا چاہیے اس کے بعد نیکس ٹیپ جو آتا ہے وہ ہوتی ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جس میں پلیس، ایف آئی اے، سی آئی اے اور انٹی نارکوٹک فورسز بھی ہوتی ہیں تاکہ وہ سرحد سے اس کی جب ڈرگ ٹریفیکنگ ہوتی ہے اس کو بہتر اور بہترین طریقے سے روکا جا سکے اس کے لیے یہ ہوتا ہے جتنی زیادہ سختی کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کانون ہے ہمارے ملک میں سٹکٹ کانون ہے ہمارا مذہب بھی اس چیز کو روکتا ہے ہمارا معاشا بھی روکتا ہے ہمارے جو سلطنت کا لاؤ ہے کانون ہے وہ بھی اس میں بہت سختی ہے جس میں لائف ایمپریزرمنٹ جتنی بڑی بڑی سزائیں ہیں اس سے بڑی سزا تو کوئی نہیں ہو سکتی بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو روکا جائے یہ لوگ ہمارے ہاتھ تو آئے نیشنل کے بعد ہم انٹرنیشنل لیول کے چلے جاتے ہیں